اسد بھائی سامپلز ہیں سارے ہمارے جو کورین راو مٹیریل ہے جو ہنڈیڈ پرسنٹ جرمن سٹینڈرز کو کمپلائے کرتا ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ جو اس مٹیریل کی سپیسیفیکیشن شیٹ ہے ریزلٹس اگزیکٹلی اس کے برابر آ رہے ہیں کہ جن پیرامیٹرز پر ٹیسٹ ہوا ہے وہ پیرامیٹرز لکھے ہو گئے ہیں اور یہ ہماری مشینز کی آؤٹپٹس لگی ہوئی ہیں اس سیمپل بورڈ کے اوپر بھائی یہ جو مشین ہے یہ پورے پاکستان میں میں دعوے سے کہتا ہوں کسی سیٹ اپ میں بھی موجود نہیں ہے چار پی ایمپیک ٹیسٹ مشین کہلاتی ہے یہ اس کی اوپر ہم ڈیفرنٹ ویٹس کی ہیمرز جو ہیں وہ سٹرائک کرواتے ہیں اپنے سیمپلز کو اور سیمپلز کو بیسیکلی مائنس فورٹی ڈگری پر فریز بھی کروانا ہوتا ہے اس سے پہلے ون ففٹی ڈگری کی اینگل سے ہم سٹرائک کروائیں گے یہ ابھی میں نے آپ کو سٹرائک کر لگا کے دکھایا یہ یہاں پہ اس کو آکے ہٹ کرے گا اگر پائپ ناکس ہوگا تو وہ کریک ہو جائے گا ابھی آپ دیکھتے ہیں میں آپ کو سامنے ٹیسٹ کر کے دکھا رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے پائپ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا مزید آپ کو لائیو ڈیمو دیتے ہیں اپنی پروڈکس کا یہ مشین کی اوپر سے کاٹ کے لے کے آیا ہے پائپ ابھی جو چل رہا تھا یہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو میں اس کو ابھی دعوے سے کہتا ہوں میں پانچ ہزار روپیہ دوں گا اس کو انہار یہ مارو نیچے بچے فرش پر ٹھیک کیا بات کیا بات توڑ کے دکھاؤ بھئی زور لگا ہو شاباش پانچ ہزار نہیں چاہیئے آپ کو بھائی زور لگا کیا کر رہا ہے زور لگا شاباش فول زور لگا چلو اس کو فولڈ کر کے دکھاؤ دکھاؤ فولڈ کر کے توڑ کے دکھاؤ بھائی اس کو یہ پورا بینڈ ہو گیا دیکھیں کریک نہیں ہوا یہ ہمارا سیٹ اپ آپ نے ابھی وزٹ کیا ہے چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور دو مشینوں کے ساتھ الحمدللہ ہم ون پوائنٹ ٹو بلین کی سیلز ایوریج جنریٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور دس سے پندرہ پرسنٹ پروفیٹ بھی ہیں نیٹ پروفیٹ انڈر ون ملین الحمدللہ جو ہے ہم ایزیلی کما سکتے مطلب فیکٹریوں میں آج بھی ردم ہے فیکٹریوں میں کام کر کے اچھے سٹینڈر کا ہائی کولٹی پروڈکٹ بنا کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں بلکل جی ملکی حالات جیسے جیسے بہتر ہوں گے انشاءاللہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پھلے پھولے گی اور انڈسٹری پھلے پھولے گی تو آپ کو پتہ ہے ملکی ایکانومی سٹرونگ ہوگی اور جو ہماری یوتھ آپ کو پتہ ہے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ یوت جو ہے اس وقت پاکستان چھوڑنے کے چکر میں لیکن امید ہے اللہ سے انشاءاللہ دو تین ماہ میں حالات بہتر ہوں گے تو ادھر ہی نظام بہتر ہو جائے گے انشاءاللہ نوجوانوں کو پاکستان کے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ضرور کاروبار کی طرف آئیں چھوٹا ہو اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ وہ ایک دم سے اصل میں ہمارے جو نوجوان ہیں بے چین ہیں بہت زیادہ وہ پرفیکشنسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے ایک بڑے سکیل سے شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن کاروبار آپ کو بتا ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے تو کاروبار ہی کرنا چاہیے اور کاروبار میں ہی فائدہ ہے السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان اصل بہت سے آپ دیکھیں میرے چینل آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے آج ہم پاکستان کے ماشاءاللہ ایک تگڑے لیول کے سیٹ اپ پہ آئے ہوئے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دو مشینوں سے کام کیا ہوا ہے لیکن ماشاءاللہ جو یہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ بہت ہائی کالیٹی کی ہے جو یہ چیزیں دے رہے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ ترکی جیسے کنٹری سے بھی ان کا مال جو ہے ان کی فیکٹری کا زیادہ اچھے لیول کا بن رہا ہے تو یہ کیا چیز بناتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے کوئی کاروبار کرنا چاہے تو یہ ان کو کیا سپورٹ کریں گے تمام باتیں جانیں گے اس ویڈیو میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مالکم اسلام علیکم طبیعت کیسی ہے آپ کی اللہ کی رحمت ہے جناب سب سے پہلے اپنا تارک کرائیں ہمارے لوگوں میں بھو بشیر سعید جی ہم دوہزار بیس میں روات انڈسٹریو سٹیٹ میں پلاسٹک پائپنگ کے سیٹ اپ میں ان ہوئے اور انیشیلی ہم نے صرف ایک ایک سوین لائن سے سٹارٹ کیا تھا اور میاری مال بنایا ہے جرمن سٹینس کو پپلائے کرتی ہے ہماری پروڈکٹ پاکستان میں زیادہ تر سیٹ اپس ایسے ہیں جو مکسنگ کرتے ہیں مٹیریلز میں تو وہ ہم نے چونکہ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ برقرار رکھی ہے اللہ نے ہمیں برکت دی تو اس طرح انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے جا رہے ہیں اچھا سر جس طرح آپ پلاسٹک پائپ پی پی آر سی پائپ اور یہ چیزیں بنا رہے ہیں پلاسٹک کی تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے شہروں میں بنائی جا رہی ہیں تو پھر بھی آپ کا مال بک جاتا ہے رزق آپ کو مل جاتا ہے عاصد بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ کمپیٹیشن میں بندہ ڈڑتا ہے وہ کر رہے ہیں میں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا ٹف ٹائم تو ملتا ہے آپ کو بس آپ کا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے آپ اپنے میار کی اوپر ڈٹے رہے اچھا کام کریں میاری کام کریں نفع تھوڑا سا کم رکھیں تو انشاءاللہ برکت ہوتی ہے کیا بات ہے سبھر رسول اچھا سر ہمیں اپنی فیکٹری کا وزٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں بے شک ان کا نمبر سکریر پہ ہوگا آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں سر ہمارے لوگوں کو فیکٹری کا وزٹ کروائیں گے جی ضرور آئیے آپ کو لائیو ساری چیزوں کا ڈیمو دیتے ہیں بہت شکریہ بشیر بھائی یہ بتائیں کیا کیا بنا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو دکھائیں اس وقت ابھی تھوڑی جوڑے پہلے ہی بتیس بھائے ایک انچ کی ساکٹ بنی ہے میں آپ کو لائیو چیک کرواتا ہوں یہاں پہ ڈبا اوپن کر کے یہ کورین راو مٹیریل یوز ہوا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ فوڈ گریڈ اور اس کے اندر جو براس انسٹس یوز ہوا ہیں وہ بھی فوڈ گریڈ ہیں نکل فری ہیں جی پاکستان میں بیسیکلی اویرنیس کی کمی ہے یہ براس انسٹس لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ نکل فری نہیں ہوتے جس کی وجہ سے کینسر ہونے کی چانسز ہیں کیونکہ پینے والا پانی گزرنا ہوتا ہے ان پائپس میں سے یہ دیکھیں سمارٹ پی پی آر سی ہمارا برینڈ ہے یہ اس کا نام لکھا ہو صحیح جی اور کیا کیا بنا رہے ہیں جناب جی مبشر بھائی اور کیا کیا بنا رہے ہیں یہ پچیس بھائی ہاف انچ کی الپو ہے میں یہ آپ کو ڈبا اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ بھی اگزیکٹلی اسی سٹینڈرڈ پہ بنی ہوئی ہے اس میں نکل فری براس انسٹس ہیں ہنڈڈ پرسنٹ پیور رو مٹیریل ہے فوڈ گریڈ اور یہ آپ فینشنگ چیک کریں اس طرح کی پروڈکٹ آپ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں نہیں ملے گی یہ جدید ڈیزائن ہے اور ہائی کمپریشن ریٹس کی اوپر اور دکھائیں جناب کیا کیا بنا رہے ہیں یہ ڈبا اتارنا رف آگے تیچے یہاں پہ رکھتا یہ جو مولڈ لگا ہوا ہے ابھی مشین کی اوپر یہ اسی کی پروڈکٹ ہے پچیسے میں مل بو نوے ڈگری ہے یہ ویڈاوٹ براس ہے سادہ آئیٹم میں کیا بات ہے زبردست یہ پلین آئیٹم صحیح جی جناب اور کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں آئیے ابھی آپ کو مشین پہ لے چلتا ہوں یہ ہی اسی آئیٹم کی پروڈکشن ہو رہی ہے آپ کو لائف دکھاتے ہیں اور ہم نکالو گے حضرت بھائی یہ برینڈ نیو مشین ہے ہماری چائنہ سے امپورٹ کی تھی ہم نے لیٹس ٹکنالوجی ہے فیف جنریشن سرو ہائیبرڈ مشین ہے اور تین سو ٹنگ کی ہے مارکٹ میں جو ہے نا گجرا والا لاہور میں میں برینڈ کے نام تو نہیں لیتا لیکن کافی سارے سیٹ اپ جو ہے وہ ہائیڈرالک مشینز یوز کر رہے ہیں تو ان کی اوپر جو ہے وہ کمپریشن پروپر نہیں ملتی اس لیے بیلڈنگز میں پیٹنگز اور پائپز کے جوڑ کے لیک ہونے کا ایشو آ سکتا ہے تو اس میں انشاءاللہ بھی آپ کو پروڈکٹ نکال کے دکھاتے ہیں ہمارے ملڈ میں دیکھیں سکرائپ خود ہی الگ ہو گئی ہے اور پیس بلکل بہترین فینشنگ کے ساتھ سارے آپ کے سامنے کیا بات ہے زوردس بہت عالی ایشو یہ سکرائپ ہے یہ ہر شوٹ کے ساتھ سکرائپ بنتی ہے اس کو ہم دوبارہ کرش کر کے ون پرسنٹ کے حساب سے ری یوز کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا یہ دیکھیں جی ہنڈیڈ پرسنٹ فوڈ گریڈ دانا ہے جی رو مٹیریل یہ کوریا سے امپورٹ کیے گئے پیلٹس ہیں اس میں کوئی آپ کو ریسائیکل نظر نہیں آرہا کوئی سکرائپ مکس نہیں ہو رہی ہے ہماری فیکٹری میں جیسے پاکستان میں بیسیوں سیٹ اپس کر رہے ہیں اس کے اندر یہ سبز رنگ کے جو ہیں یہ دانے کے پیلٹس ہیں اور باقی ہنڈیڈ پرسنٹ فوڈ گریڈ رو مٹیریل جی آئیے ابھی آپ کو پائپ کی طرف لے سلتا یہ حسد بھائی ابھی آپ کو سٹیمپ دکھاتا ہوں ہے میرے برینڈ نیم کی سٹیمپ آئے گی یہاں پہ یہ حسد بھائی نالی کی گیج آپ چیک کروائیں ہمم جو لے جو ہنڈیڈ پرسنٹ جرمن سٹینڈرز کو کمپلائے کر رہی ہے جو ڈی آئین ایٹ یرو سیون سیون ایٹ میں پائپ کے وزن اور گیجز بتائی گئی ہیں ایک جکٹی اسی کے مطابق مال تیار ہو رہا ہے پاکستان میں اپنی نویت کا یونیک پائپ جو پورے پاکستان میں اور کوئی کمپنی نہیں بنا رہی سمارٹ وائٹ کے نام سے جو ہے ہمارا ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوت سیلنگ پروڈکٹ ہے یہ آپ دیکھئے ہر پائپ کی اوپر علیہ دا سے بندل کے اندر اگین ہم نے پائپ کو جو ہے ایک وہ توفی ریپ کے اندر ٹیوپ پہ چڑھا آیا ہوئے ہر پائپ پہ علیہ دا سے ہم نے ایک ٹیوپ ریپ کی بھی ہے اس کی گیٹ چیک کر وہاں نکال گئے پین ٹوینٹی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اسے بردست کمال آئیے حسد بھائی ابھی آپ کو کیو سی لیب ملے کے چلتا ہے حسد بھائی ہمارے ٹیسٹڈ سیمپلز لگے میں ہیں راو مٹیریل کے جب کوریا سے راو مٹیریل کے کنٹینرز آتے ہیں تو بیچ وائز سمپلنگ ہوتی ہے پھر ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں اگر وہ اپنی سپیکس شیٹ کو کمپلائے کر رہے تو پھر ہم مٹیریل کو جو ہے پروڈکشن کے لیے ریلیس کرتے ہیں یہ ٹیشو ہولڈر بنایا ہے ہم نے اس کے اندر وہ رول لگاتے ہیں یہ مباشر بھائی یہ حسد بھائی چالیس ایم ایم کا ایک پروپر ٹیوبنگ نیٹ ورک ہم نے سیمپل کے طور پر تیار کیا ہے آپ اس کی کسٹمرز کو دکھائیے ذرا یہ بال وال پورے پاکستان میں کوئی کمپنی نہیں بنا رہی زبردست اچھا کیا پوالٹی ہے یار یہ تو دیکھو بھائی زبردست جی جناب باقی میں ابھی آپ کو کچھ مشینز کی اوپر ٹیسٹ وغیرہ کر کے دکھا دوں یا پھر لڑکا بولا لیتے ہیں چیلنج دیتے ہیں اگر کوئی اس پائپ کو توڑ کے دکھاتا ہے تو اس کو پانچ ہزار میں ابھی نام دوں گا کیا بات ہے زبردست ہاں بھائی توڑ کے دکھاؤ ٹوٹا اور یہ کیا چیز بنا رکھی آپ نے یہ اسی کے کچھ سیمپلز ہم نہیں ہے بیسکلی میں آپ کو یہ پورا ارگنائز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ سیمپل بورڈ ہے ایچ ان ایوری سنگل فٹنگ آئٹم ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے اور فل فٹنگ ڈسپلے کہہ لیں اس کو یہ وہ بنایا ہے ہم نے زبردست جی جناب اچھا بھائی جن کوئی بھی بھائی اگر آپ کے پاس فیکٹری ویزر کرنا چاہے تو کیا ایڈریس ہے آپ کہاں بیٹھیں روات اندرسٹریل سٹیٹ میں ایکسٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہم پلوٹ نمبر فٹین روڈ این ایس ون آر سی سی آئی روات اچھا فون نمبر ہے زیرو فائی ون ڈبل فور ڈبل نائن ٹو ڈبل سکس اور موبائل نمبر ڈبل زیرو سیون ڈبل زیرو سیون ٹریپل ایٹ جی بیورز آپ نے دیکھا کہ سر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کی اگر آپ یہاں ویزر کرنا چاہتے ہیں مال لینا چاہتے ہیں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کا فون نمبر ملا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس فیکٹری کا ویزر بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شکر کریں مل دیں گے نئی ویڈیو سے تب تک لے اللہ حافظ